السلام علیکم میرٹو فیملی اور کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوگے اور الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم سب بھی خیرے سے تو ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے میں نے صبح سٹارٹ کیا تھا ٹیوزڈے کے دن اور میں اٹھا رہی تھی عبدالباسیت کو ایسے ہی جا کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے اگر دور سے آواز دو تو زیادہ تر چڑ جاتا ہے اس کے لئے تھوڑا سا نزدیک جا کے وہ دونوں کو بھی عبدالباس کھلا کے اٹھاتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے عبدالرحمان کو دے دیا تھا اس کا ناشٹہ اور کر رہی تھی ٹیفین کی تیاری اور عبدالرحمان جو ہے وہ جا چکا تھا ایکچولی میں عبدالباسیت کا تھوڑا سا ہوم وک پینڈنگ تھا وہ وہی کرتے بیٹھا تھا کیونکہ جلدی ہو گیا تھا الحمدللہ میرا سب کام وہ جب تک ہوم وک کرتا ہے میں نے سوچا کہ اس کا ٹیفین بھر لوں دونوں کو الگ الگ بنا کے دیا تھا جیسے کی چنے بنائے تھے تو عبدالرحمان کو روٹی کے ساتھ د جانے عبدالرحمان کو گیہو کی پوری اتنی نہیں بھاتی ہے اس کے لیے تو میں نے اس کے لیے روٹیا بنائی میرے ہزبین کے لیے بھی روٹیا بنائی بعد میں اور پھر میں نے جو ہے چنے کے ساتھ عبدالباسیت کو جو ہے پوری دے دی کیونکہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے پوری کے ساتھ چنے ہاں اس پہ بھی اس نے کیا کیا جب وہ ٹیفین لے کر آیا چنے بہت سارے ایسے رہ گئے تھے پر اٹس اوکے روٹی تو پیٹ میں جاری ہے ہلدی چیز پیٹ میں جاری ہے اس کے لیے میں میں تھوڑا کوشش کرتی ہوں کہ الگ الگ چیزیں وہ لوگوں کو بنا کے دوں اور اللہ نے مجھے اتنی طاقت دیا الحمدلیلہ کہ میں کر پاتی ہوں سبے چاہے آپ مجھے دیکھ سکتے کہ میں چار چیز بھی بنا لیتی ہوں سبے سبے ہو جاتا ہے بس اللہ سے طاقت کی امید ہے بچے لوگ جا چکے تھے سب اور میرے ساتھ ایک انسیڈنس ہو گیا پاتا نہیں کیسے میں گیر گئی تھی بیٹ پہ سے اور میرا پیر اتنا ڈینجر پین کر رہا تھا کہ میں بلکل بھی مہم نہیں کر پا رہی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پورا پورا گرین گرین ہوتا ہے نا ویسے ہو چکا تھا یہ سٹارٹ ہو جائے گی اچھا پیر میں جو ہے نا تکلیف کم تو نہیں ہوئے پر تھوڑا سا میرے ہزبن نے گرم پانی اور نمک دیا تھا تو اس کے وجہ سے تھوڑا سا فرق ہوئے فرینڈز پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے چلی ہم لوگ گولی کھا لیتے ہیں لب میں گولی کھا لیتے ہیں میرے ہزبن نے لے کے دیئے مجھے یہ گولی میڈیکل میں سے بھی صوبہ تو ڈاکٹر نہیں ہوتے تو یہ گولی کھاؤں گی سپری لگاؤں گی پٹہ یہ پٹی مانگوال یہ پٹے جب سے یہ والی لگائی تھی نا تو پین بہت ہو رہا تھا دیکھوں گے پٹی لگاؤں گی میں تو نہیں لگاؤں گی اچھا آپ کو دیکھاتی ہو ہوا کیا ہے میرے پیر کو اچھلے میں گیر گئی ہو فرینڈز اور بہت دکھ رہا ہے مجھے آئی کانٹ بہر بھی یہ کرنے نہیں آ رہا ہے مجھے دیکھیں یہ پورا بہر جو ہے نا میرا سوج گیا ہے یہ پورا اب دیکھ سکتے ہیں تکلیف تو ہے دیکھیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا اچھلے یہ بھی گولی کھاتے میرے ازمین نے پانی بھی رکھے گئے بہت میں ایک جگہ بیٹے تو نہیں رہ سکتی اگر بیٹھوں گی تو بہت زیادہ ہو جائے گا یہ حل چل ضروری ہے اور آج میں نے اتنے ایکسائیڈمنٹ میں ولوگ سٹارٹ کیا تھا کہ کچھ اچھا اچھا سب شوٹ کروں گی پتہ نہیں کیا یہ رہی میرے گولی کھا لیتے ہیں اللہ شافی اللہ کافی اور مجھے پتی بھگیر لگانے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی میں ٹرائے کر رہی ہوں کہ میں لگا پاؤں ہوں ٹھیک ہے چلیں اس کو خوک لگانے بیٹھ and it's done ابھی گھر پہ کوئی بھی نہیں فرنس میں اکیلی ہی ہوں یہ دیکھیں ایسے لوز ہو گئی پتھی کے تھوڑا سا انشاءاللہ آرام ملے گا پس دوسرا کچھ نہ ہو یہی میری دعا ہے صدقہ بھی نکال دیا صبح میں اب میں نے گولی کھے تو اب میں تھوڑا آرام کروں گی پھر اٹھ کے دیکھتے ہیں اگر ہوا تو انشاءاللہ کوکنگ کروں گی نہیں تو اللہ مالک ہے اللہ بہتر جانتا ہے چلیں ملتی ہوں لنچ کے ٹیم پہ کیونکہ میں نے کام تو کر لیا ہے کچھن وغیرہ سب صاف ہو گیا صرف جھاڑوں مارنا باقی ہے وہ اٹھنے کے بعد کیونکہ ابھی تو جسٹ دس بھی نہیں بجھے تو ابھی تھوڑا سا آرام کریں ابھی جو ہے بچ چکے سا ہوا چار یا چار بیس بچے لوگ آ چکے ہیں سکول سے جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے میرے پیر کو لگی ہے چھوٹ تو میں نے کچھ بنایا نہیں ہے اب دور امان اوپر لے اوپر لے چلے ہا چلے ہا چلے ہا چکے خوا لاری آرہا ہی پیر کو لاری آرہا ایلو کو کھانا دوں گی جانچالہ میں بھی بنا کر پھاؤ ہوں گی مجھے بہت بھوک لگی ہے اج میں نے سبح سے کچھ نہیں بنایا ہے الحمدللہ تھوڑا سا فارک ہے پیر کو پہن جو ہے نا وہ کبھی بہت زیادہ اور بہت کم ہو رہا ہے سویلنگ بھی ہے اور پھر شام کو جو ہے میرے امی آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے اور انہوں نے لائے تھے سینڈوچ جو ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہے اکچولی صبح سے کچھ نے کھایا تھا تو بھوک اتنی لگ رہی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے بعد جو ہے میں جا رہی تھی ڈاکٹر کے پاس ایک دم سلولی 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 تھوڑا سا شوٹ کر لیا بکوز مجھے ڈیلی ولوگنگ کرنی ہے تو کنٹینٹ شوٹ کرنا تو بنتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں ہم لوگ پہنچ چکے تھے ڈاکٹر کے یہاں پہ پیچھے ہی ہے نزک اور انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ نہیں ہے میں جو ہو دوائی لے کر آ چکی ہوں مجھے فرق تو ہے پر وہ سویلنگ اتر نہیں رہی ہے اس کے لئے میں نے سوچھے چلو دوائی لے کر آتے ہیں دن بار آج بلکل دین اچھا نہیں گیا ہے میرا پس ایک جگہ کنٹینیوز بیٹھنا پوسیبل نہیں ہے اور ایسا ہو رہا ہے نا سبے سے میں نے اتنا کچھ کھاس کھایا نہیں تھا صرف چائے بٹر پہ ناشٹا کیا تھا میں نے اس کے بعد گولی کھا لیتی اور بانانا کھایا تھا شام کو میں نے کھائے پر آٹے پر اتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے کہ امی نے سینویچ لے کر آتے امی ملنے کے لیے آئے تھے اور اب میں ہسپیٹل گئی تھی دوائی کے لیے تو مجھے بڑا پاؤ کھانا تھا میں وہ بھی لے کر آئی اور دوائی لے کر آئی وہ ڈاکٹر نے بولا ایسا کچھ فیکچر وغیرہ ایسا کچھ ٹینشن تو نہیں ہے بس تھوڑی سی موچ ہے انشاءاللہ دوائی سے ہو جائے گی انجیکشن وغیرہ بھی دیئے انہوں نے ایہ ہوپ یہ پلیس کل سبے تک ایک دم نورمل ہو جائے کیونکہ میں ایسے پیر کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہ سکتا ہے مجھے پتا ہے بہت الگ تکلیف ہے یا رہے تو چلیے دیکھتے ہیں اگر آگے کا کچھ بلوک ہوتا ہے پھر بھی ٹرائے کیا ہے کہ میں بلوک شوٹ کر پاؤں دیکھتے چلو یہ ہے میری سویلنگ اور وہ بڑھتی جا رہی ہے تو ہوپ ابھی جو میں انجیکشن اور گولی لے کر آئے اسے کام ہو جائے اور کھانا وغیرے سب ہونے کے بات یہ میرے ہزبینڈ عبدالباسیت کا ایکچولی ایکٹیویٹی تھی جو سکول کے پیپرز کے جسے مجھ سے تھوڑی مس ہو گئی تھی پوری نہیں کر پائے تھے ہم لوگ تو میں نے ان کو بولا پلیز یہ کر دیں اور وہی کرتے الحمدللہ یا تو عبدالرحمن کرتا ہے یا تو باسیت خود کر لیتا ہے تو نو پرابلم اور یہ وہی ایکٹیویٹی کر رہے تھے رات کے ٹیم پہ میں بیٹی تھی نماز کو میں نے عبدالباسیت کو بولا تھا شوٹ کر لے اور میں بہت خوش ہوں اس نے اتنے اچھے سے شوٹ کیا الحمدللہ بچے بھی سیکھ رہے تھوڑا بہت ویڈیو شوٹنگ کرنا بگوز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کوئی جگہ پہ میں نہیں شوٹ کر پاتی ہوں میں کچھ بیزی ہوتی یا میں وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی تو ان کو بولنا پڑتا ہے اور سب ہونے کے بعد میرا مورننگ روٹین مجھے صبح کے لئے جو جو چاہیے تھا وہ میں نے سب بھیگونا تھا میں ایکچولی میں نے آٹا وغیرہ کچھ نہیں گوند آتا تو میں کل صبح انشاءاللہ کابولی پلاو بنانے والی تھی تو اس کے لئے کابولی چنے مجھے بھیگونا تھے میرے فریج کی حالت ایسی ہو گئی بکوز میں نے آج دن بر بلکل فریج کو ارگنائز نہیں کیا تھا بچوں نے جو بھی ہے اٹھا کے ایسی فریج میں رکھ دیا تھا تو بس وہی کر رہی تھی میں چنے بھیگو رہی تھی بکوز میں لگے گے کیونکہ ایک دن پہلے پریپ کر کے رکھو تو بہت ہی آسانی ہوتی ہے ہر چیز کے لئے تو بس یہی تھا اور جو میں منوکے اور ودام بھیگاتی ہو بس وہی میرا ریگولر روٹین مورننگ کے لئے مورننگ کے لئے تو بس آج کا ولوگ یہی پہ اینڈ کرتی ہو ہوپ آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہو آپ سے نیکس ولوگ میں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ